ایک افسوسناک منظر اس کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے ازان ہوتی ہے جھوم جھوم کر ناتیں پڑھتے ہیں لوگ جھوم جھوم کر قوالیاں پڑھی جاتی ہیں ان قوالیوں کا کوئی ثبوت اسلام میں ہے اور وہ ناتیں جو ٹی وی کے اوپر پڑھی جاتی ہیں پوری شرکیات اور خرافات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر توحید کے تعلق سے کوئی بات نہ تو سنائی جاتی ہے اور نہ دکھائی جاتی ہے بڑے بڑے مزارات مزاروں کی پرشکوہ امارات دکھائی جاتی ہیں اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام در حقیقت یہی ہے قبروں کے اوپر چادر قبروں کی پرستش کرنا وہاں عورتوں کا اور مردوں کا جمع ہو کر کے صاحب قبر سے مدد مانگنا انہیں فریاد رس سمجھ کر کے اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے التجا کرنا آج ان تمام مناظر سے غیر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام یہی ہے کیا یہی اسلام ہے جو ٹیلی ویزن کو اوپر پیش کیا جاتا ہے کیا اس سے ہماری مذہبی اور روحانی زندگی حد درجہ متاثر نہیں ہو رہی ہے کیا ٹی وی کے اوپر اسلام کی غلط شکل پیش نہیں کی جا رہی ہے استخارے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا وہ استخارے کا طریقہ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے الا من شاء اللہ ایک ایسا آدمی دسکی داری صفا چٹ ہوتی ہے وہ کالز ریسیو کرتا ہے اور ان کی پریشانیاں ایک بڑھے کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کو سناتا ہے اور وہ بڑھا ایک ہی منٹ کے اندر استخارہ کر کے فوراں اس مسئلے کا حل اور اس پریشانی کا حل بتا دیتا ہے بتائیے ٹی وی کے اوپر استخارے کا یہ طریقہ کیا مسنون طریقہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا یہ طریقہ بتایا یہ تو بدائی طریقہ ہے اس طریقے کا تو ثبوت کہیں بھی نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ حدیث شریفہ میں سے کسی حدیث شریف کے اندر موجود ہے اب ازان ہوتی ہے ازان ہونے کے بعد ناتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی وی کے ازامنے جو حضرات بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ازان سننے کے بعد کیا عضو بنا کر کے عضو کر کے نماز کے لئے جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ ازان کس لئے دی گئی ہے اگر وہ ازان ہے تو پھر لبیک کہہ کر کے عضو بنا کر کے فوراں مسجد کی طرف چلنا چاہیے یہ کس طریقے کی ازان ہے اور جانتے ہیں اس ازان کا اعلان اور تلاوت قرآن کا اعلان کون کرتا ہے اکثر مرتبہ کوئی محترمہ کرتی ہیں جن کا سر دوپٹے سے آری ہوتا ہے جن کے سینے دوپٹوں سے آری ہوتے ہیں چہرے پر غازہ ملا ہوا ہوتا ہے لبوں کے اوپر لپسٹک ہوتی ہے اور ہونٹ ایسے سرخ سرخ دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی بلی ٹوماتو کیچپ کھا کے بھاگی ہو بدن پر ٹھیک سے لباس نہیں ہوتا بازو ننگے ہیں پیٹ ننگا ہے چہرہ ننگا ہے سر ننگا ہے پنٹلیا ننگی ہیں ایسی محترمائیں ازان کا اور تلاوت قرآن کا اشتہار دیتی ہیں اس کا اعلان کرتی ہیں اور اس کا ایڈویٹائز کرتی ہیں بتائیے ہماری مذہبی زندگی کے اوپر اس کا کتنا برا اثر پڑھ رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس لئے لے آتے ہیں تھکے ہارے آتے ہیں تھوڑی سی تھکن دور ہو جاتی ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے اللہ اکبر کتنا خطرناک جملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اور اس زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں ان لمحات کو ہمیں اس لئے دیا ہے تاکہ ہم ان کو ایسے ہی کل کریں ایسے ہی پاس کرتیں ایسے ہی گزارتیں اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دو بڑی پہری روایت ہے اور یہ روایت حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اب وہ ابو صفت القیامہ میں لائے ہیں اور اللہ معالبانی سے سلسلت اللہ حدیث صحیحہ کے اندل آئے ہیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود روایہ اس طرح ہے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتی یسعل عن خمس عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وما دا عمیل بما علیما رواہ الترمیذی فی ابوابی صفت القیامہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سے کسی بھی آدم کی اولاد کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے اللہ اسے پانچ سوال کرے گا پہلا سوال یہ کرے گا زندگی دی تھی زندگی کے لمحات گزار کر کیسے آئے ہو زندگی کا لمحا لمحا تم نے کیسے گزارا ٹائم کو تم نے کیسے استعمال کیا اور پھر عمر کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے جوانی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ جوانی کے یہ خوبصورت لمحات جو تمہیں عطا کیے گئے تھے کہاں گزار کر آئے ہو اور مال کہاں سے حاصل کیا یہ پوچھے گا مال کہاں خرچ کیا عالم سے پوچھے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا جب تک ان پانچ سوالوں کے جوابات آدمی نہیں دے لیتا تب تک اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی پہلی بات آپ نے دیکھا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا گویا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور جہاں تک آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے آپ ٹائم پاس کیسے کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل خود متعین کر دیا ہے آپ ٹائم کیسے پاس کریں گے کہاں آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل متعین کر دیا گیا اللہ کی طرف سے پڑھئے سورہ عصر والعصر زمانی کی قسم what is time زمانہ کیا ہے زمانہ کسے بولتے ہیں لمحات کے مجبوعے کا نام زمانہ ہے جیسے بہت سارے ریت کے ذرات ملتے ہیں تو پتھر کی چٹان بن جاتی ہے ایسے ان لمحات کے مجبوعے کا نام زمانہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان لمحات کے مجبوعے کی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں تمہاری زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل یہ ہے یہ تمہاری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے اگر ان کے علاوہ تم نے اپنی زندگی کے لمحات کہیں اور صرف کیے تو تم خسارے سے نہیں بچ سکتے زمانے کی قسم لمحات کے مجبوعے کی قسم تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں مگر چار انسان گھاٹے میں نہیں ہیں یہ انسانی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے مسلم زندگی کا مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے علاوہ ٹائم گزارنے کا اور کہیں آرڈر نہیں ہے اور کہیں حکم نہیں ہے اس نے نہیں ہے اجازت نہیں ہے آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں زندگی کی بے سباتی کا عالم یہ ہے ہمارے ایک شاعر دوست نے کہا کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات کیا بولتا ہے دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا جس طریقے سے ریت کے ذرات کہیں جمع ہوں ہمائیں چلتی ہیں اور ریت کے ذرات بکھر جاتے ہیں ایسے ہی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بغداد کے یا کہیں کے بازار میں ایک آدمی زور زور سے چلنا رہا تھا ارے بھائی میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا مجھے نفع تو ملے گا ہی نہیں میرا سرمایہ بھی ہاں سے چلا جائے گا لوگوں نے جب اس کی چیخ و پکار سنی تو قریب آئے کہ بھائی کیا بیچ رہا ہے کہہ رہا ہے جلدی سے میری چیز خرید لو ورنہ نفع تو نفع میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا میری پونجی بھی چلی جائے گی لوگوں نے قریب آ کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا برف بیچ رہا تھا یہ زندگی برف کی مثال ہے جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں یہ برف بگھل رہی ہے جلدی سے بیچ کر کے پیسے کھڑے کر لو ورنہ نفع تو نفع سرمایہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو تم پی وی اس لیے لاتے ہو تاکہ ٹائم پاس کرو ٹائم پاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل تو متعین کر دیا ہے زمانی کی قسم کھا کر اور زمانہ نام ہے لمحات کے مجموعے کا موسیقی